کوہ سلیمان کے کوائلی علاقوں میں سلاف نے تہس نہس کر دیا سلابی رینوں سے روڈ تبار ذریع رقبے ذریعہ آگئے زمینی رابطے من قطع ہو گئے کوائلی عوام کو شدید مشکلات کا سامنا برساتی ندی نالوں روڈ کوہیوں سے روڈ اطراف کی سائٹس پہ گئیں کوہ سلیمان میں سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار انتظامی منظر عام سے خائب مزید بارشوں کا امکان علاقہ مکین پر اشان متلکہ حکم سے فور اقدامات کرنے کا مطالبہ عبد الرحمت رنگپور کے کاشتکاروں کے لیے بن گئی سہمت سینکڑوں ایکڑ مونگی کی فصل بارشوں کی نظر ہو کر تباہ ہو گئی امیرپور سربانہ کے کاشتکار فصل برباد ہونے پر پرشان کہا مہنگی خاد اور ڈیسل خرید کر فصل کاشت کی مگر بارشوں نے سب پر پانی پیر دیا پہلے ہی مقروض ہیں دوسری فصل کیسے کاشت کریں گے کاشتکاروں کی حکومت سے مالی امداد کی اپیر جامپور میں سلاف سے تباہ کاریاں خازہ فرید یونیورسٹی بھی متاثرین کی مدد میں پیش پیش راجنپور کے ساوز سے زائد سلاف زدگان میں ادویات وارٹر کولر اور خوشک راسچن تقسیم کیا گیا پرفیسر ڈاکٹر ادنان کا کہنا ہے قدرتی آفات میں ہمیشہ کاشا فرید یونیورسٹی نے ساتھ دیا پنجاب اسمبلی کی اکیس رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا گورنر ہاؤس میں پنجاب کابینہ کی حلف برداری کی تقریب گورنر محمد بلیگو رحمہ نے کابینہ ارکان سے حلف لیا سبائی اسمبلی کی اکیس رکنی کابینہ سے کاف لیگ آؤٹ کابینہ میں مسلم لیگ کاف کے قسمی رکن کو شامل نہیں کیا گیا مزرلہ پنجاب پر بے زلاحی سپیکر اسمبلی محمد سبتین خان کی تقریب حلف برداری میں شرکت اکیس رکنی کابینہ میں شامل ارکان کو وزارتیں بھی دے دی گئیں ملتان کے انہیں ایک سو ستاون میں زمنی الیکشن کی گہما گہمی تحریک انصاف نے شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہربان قریشی کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا سیکرٹری جنرل اصد اون نے ٹکٹ جاری کیا مہربان قریشی نے صحافت اور سیاست میں ماسٹر ڈگری حاصل کی ہے پی ٹی آئی کی امید پار مہربان قریشی کراچی میں رہائش پسیر ہیں یوٹیلیٹی سورز پر ایشیا کرونوس کی قلت مہنگائی کے بارے ملتانیوں کو دینے لگی اصیت سبسڈائز گھی آئل آٹا ایک بار پھر خائف ہو گیا سارفین کو شدید پریشانی کا سامنا خالی ہاتھ پاپی سلوٹنے لگے شہریوں کا مطلقہ حکم سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ مہرے ملتان کی مارکیٹ میں مہنگائی کی لہر برقرار گھرے لو بجٹ متاثر ہنڈیا چڑھانا ہو گیا دوسفار ٹوارٹر اور پیاس کی سینچریان مکمل بھینڈی اور چجلم کی فیقلوں کے مت دو سو روپے تک جا پہنچی میتھی اور گازر ایک سو ساٹھ روپے میں فرو مہنگائی کی کرواہٹ نے اماعتمی کو رسیلے پھنوں کی مٹھاس سے بھی دور کر دیا پنجاب بار کانسل وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے کوشہ ہیں میبر پنجاب بار کانسل حاجہ کیسر بٹ کی ملتان روحی صدفتگو کہا وکلا کے لیے آسان ایک ساتھ پر کرسے کی سہولیات کے لیے اقدامات کر رہے ہیں جلد آسان کرسے سمیت دگر سہولیات ملیں گی ملتان پولیس کا ساتھ محرم الحرام کے لیے سیکیورٹی پلان شہر آلیا میں آج ایک سو پینسٹھ مجالی سے آسا برپا اور تہتر جلوس برامت ہوں گے بیارانچ بار جلوس حساس قرار ایک ہزار آٹھ سو انچاس پولیس افسران اور ملاسمین تائرات کے جائیں گے مرکزی جلوس آج گلگشت میں برامت ہوگا جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حیدریہ پر احتتام وزیر ہوگا ادھر پوٹ آباس میں ساتھ محرم الحرام کا چلوس محلہ لائن پاس برامت ہوگا بہاولہ کر میں علم کے جلوس برامت چشتیاں میں بھی جلوس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں جشنی آسادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری پولتان میں چودہ آگست کے سازو سامان کے سٹالز سے باسار سج گئے قومی پرچموں کی بہار آکھائی سٹالز پر رنگ برنگے بیچ سٹیکرز اور جھنیوں نے باساروں کی رونک بڑھا دی مہنگائی کے باعث دکاندار اور خریدار دونوں پریشان ڈائمنڈ جوبلی پر وطنے عزیز کو سرسبتو شاہطاب بنانے کمیشن جشنی آسادی کی موقع پر جھنیوں کے ساتھ پوتا ضرور لگائیں جیسے یونیورسٹی لاہور لہیا ایمز کیمپس کے طالب علموں نے آزادی شجرکاری مہم شروع کر دی ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈیویلپنٹ محمد کامدان کیمپس ڈائریکٹر پروفیسر شاہ سین نے پوتا لگایا جشنی یونیورسٹی کی تیاریاں دھوم دھام سے جاری بچے بڑے سب جو شجر جسپے سے تیاریاں کرنے میں مصروف ہیں سب سلالی پرشما اور قائد آسم علام اقبال کے پوسٹرز رنگ برنگی جھنڈیاں بیٹس، ٹیکرز، بینڈس، ٹی شرٹز اور سب شوڑیاں قریدنے میں بڑے بچے سب پسٹروف ہیں